اتراخن میں ہریلا پرف کی رونک ہے اور ہریلا دوہزار بیس پرف کا شبھارمب ہوا دیرہ دون میں سی ایم تریوین سنگھ راوت نے کریا برکشا اور اوپن سمیتی بان میں لگایا برگت کا پودھا گیتکار جی سنگھ نگی کی یاد میں لگایا پودھا لکائک بھیرا سنگھ کی یاد میں بھی لگایا گیا پودھا سی ایم کی اپیل ایک پودھا ضرور لگائے اتراخن میں آج لگ رہے ہیں دس لاکھ پودھے اتراخن میں آج ہریلا پرف کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے دیرہ دون میں مکہ منتری تریوین سنگھ راوت نے پودھا لگا کر ہریلا پرف کا شبھارم کیا رائپور کے اسطحل میں سمیتی ون اسطحل کا ادھگاٹن کرنے کے ساتھ ورکشا روپن کیا گیا جہاں مکہ منتری نے پرکھیات لوگ گائک جی سنگھ نگی کو یاد کیا اور ان کی یاد میں برگت کا پودھا لگایا لوگ گائک ہیرا سنگھ رانا دھولباد انکار دا سمیت اتراخن کی دوسری ہستیوں کو یاد کیا گیا اور ان کے نام پر پیڑ لگائے گئے کیونکہ منتری راوت نے پودھا روپن کے بعد سب ہی سے اپیل بھی کی کہ پودھوں کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالیں دیکھ بھال کریں جسے بھوشے میں یہ پودھیں پیڑ بن کر پریہ ورن کی رکشہ کریں ہماری رکشہ کریں پورے پردیش میں آج اسی طرح سے برکشہ روپن کیا جا رہا ہے بیاپا کستر پر ڈھائی کروڑ پودھے کے وال جو بن بیبھاگ ہے ہمارا اس کے دوارہ روپک کی جائیں گے اور جو لوگ سوئم سوئی سنسطہیں جو کام کر رہی ہیں وہ الگ ہے اور کماؤں منڈل میں تیوہار بہت ہی بیدی بیدھان سے منائے جاتا ہے اور وہاں پر عام آدمی بھی اس دن برکشہ روپن کرتا ہے یہ مانتہ ہے کہ ہریلا کی دن جو برکشہ لگائے جاتے ہیں وہ ہنڈیٹ پرسینٹ ست پرسینٹ جیویت رہتے ہیں ایسی مانتہ ہے ہماری ایسا تین پودھے جو ہمارے جو ادھر روگ ہیں ان کے لئے بہت اچھے مانے گئے ہیں ان میں ہے پپیتہ ہے امرود ہے اور نیبو ہے یہ تینوں جو فل ہیں یہ ہمارے لئے بہت اپیوگی ہیں جنگلوں میں ہرڑ ہے بہڑا ہے آملا ہے یہ ایسے فل ہیں آئیورویت کے حساب سے ان کی تاثیر نہیں بدلتی ہے آپ کسی بھی روپ میں لے آپ کچھا لے لیجئے آپ اوبال کے لے لیجئے آپ پروسیس کر کے لے لیجئے تو ان کا جو مول چریتر ہے وہ نہیں بدلتا ہے اور اس لئے جنگلوں میں اس طرح کے پودھے روپیت کیے جاتے ہیں جو میڈیسنل ہیں جو آب و ہوا کو میں بھی یوگدان کرتے ہیں اور اوسدیے بھی ہیں تو انہی پودھوں پر ہم نے جوڑ دیا ہے جو ہمارے جنگلی جیو ہیں ان کے لئے بھی اپیوگی ہیں پودھے اور ان کے لئے بھی پھلدار پودھے لگنے چاہے ہیں جس لئے سب کا سامنجے سے بٹھا کر کے اس طرح کا برکشہ روپن اس بار کیا گیا ہے چلیے سورب بھاٹیا اس وقت ہمارے سارے لائف جڑ رہے ہیں اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں ہریلا پرو کو لے کر سورب آپ سے جانا چاہیں گے ہریلا پرو ہر سال مانسون کے سیزر میں بنایا جاتا ہے اور اس بار بھی موکہ منتری صاحب نے اس پرو کو کسی کی یاد میں دراصل برکشہ روپن کیا ہے برگد، ہرڑ اور میڈیسنلن بلکل دیکھیں آج سے شروع ہونے والے پرو کے لیے پوری تیاریاں کی گئی تھی سرکار کی طرف سے دشاں نردیش جاری ہوئے تھے تو تیاریاں بھی بہت جور شور سے کی گئی تھی آج دیرہ دون کی اگر بات کی جائے تو سالے تین لاکھ پودے جو ہے پہلے چرانے میں لگائے گئے اس کے ساتھ ہی اگر راجے کی پورے کی بات کی جائے تو دس لاکھ پیڑ پودے آج لگائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی مکہ منتری نے ایک میسیج دینے کا کام بھی کیا ہے کہ ہر وقتی ایک پیڑ لگائے اور اس پیڑ کو اپنے بچوں کی طرح جو ہے اس کو پانی دے اسے پالے جسے جو ہے جو پہاڑ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو پیڑ پودے اور سواستے کے لئے یہ کافی مہتوپون ہوتے ہیں ان کے لئے جو ہے لاپ بھی ملے گا تو ایک ہریالی کا پرو کے طور پر اس یہ منائے جاتا ہے کہ ہریالی جو رہے گی تو لوگوں کو بہتر سواستے ملے گا ان سب چیزوں کو جوڑتے ہوئے مکہ منتری نے ایک اچھا میسیج دینے کا کام کیا ہے پچھلے سالوں کی بات کی جائے تو لوگوں سے جیسے پیڑ لگوائے گئے تھے اسی طریقے سے وہاں پر جس پیڑ کو جس وقتی کے دورہ لگایا گیا اس کو پانی دینے کا کام بھی اسی کے دورہ کیا گیا تو لہٰذا کئی پیڑ جو ہے بہت اچھے جو ہے یہاں پر ہوئے فلے فولے اور وہاں پر جو ہے بہت اچھا جو ہے فل بھی ہو رہا ہے اور چھاؤدار بھی بھی ہے ایسے میں اب اس بار جو ہے مکہ منتری نے جو لکشے نرداریت کیا تھا وہ ڈھائی لاک پودوں کا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ لکشے سے بہت زیادہ آ گیا ہے سالے تین لاک پودے تک جو ہے آج لگ چکے ہیں ایسے میں مکہ منتری نے جو میسیج دینے کا کام کیا تھا وہ کارگر بھی ثابت ہوا پورے راجے میں اگر بات کی جائے تو ون ویباق سالے سات لاک پودے لگائے گا جبکہ ادھیان ویباق سے ڈھائی لاک پودے لگوانے کی جو اپیل کی گئی تھی اس اپیل کا جو ہے اثر بھی دکھائی دے رہا ہے مکہ منتری تریون سنگ راوت نے اپنے آواز پر سب سے پہلے پودا لگایا تھا اس کے ساتھ ہی راجے پال بیوی رانی مورے نے بھی اپنے آواز پر یہ پودا لگایا تھا اور ایک میسیس دینے کا کام کیا تھا راجے کے لوگ اس پرو کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں کماؤں میں اس کا ایک الگ ہی جو مانا جاتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے منا جاتا ہے ویدی ویدھان کے ساتھ کماؤں میں ہریلا کے پرو کو منایا جاتا ہے بہت تیاریاں کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی انہیں ویباقوں کی بات کی جائے تو تمام ویباق ہریلا کے اس پرو میں سرکار کے اس ریویڈر کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں وہ تمام لوگ کیونکہ راجے پال کی طرف سے جس طریقے سے ایک یونیورسٹیز کے لئے ایک نردیش نشہ نردیش جاری ہوا تھا جس میں ایک کہا گیا تھا کہ تمام یونیورسٹیز بھی پیڑ پودے لگائیں جس سے ہریالی برقرار ہے بہتر لوگوں کو اس کا لاب بھی ملے جاتی سورو آپ سے یہ جانا چاہیں گے ہریلا پرو میں مکہ منتری نے پودے لگائے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پور مکہ منتری بھی پودے لگانے پہنچے ہوئے تھے یہ فارمیلٹی کے طور پر تو نہیں رہ جاتا ادھیان ویبھاگ پیڑ پودے لگا رہا ہے جنگلات ویبھاگ پیڑ پودے لگا رہا ہے کیا عام جنتہ کی شرکت بھی اس میں ہو رہی ہے دیکھیں پودے جو ہے جرور ونوی بھاگ اور ادھیان ویبھاگ سے لی جاتے ہیں لیکن لوگوں کی بھاگے داری پہلے سے ہی اس پر سنشت کی جاتی ہے تمام لوگ جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں لوگوں سے جو ایک ایک پیڑ ان جگہوں پہ لگانے کے لئے کہا جاتا ہے جہاں پر جو ہے کھالی جگہ ہو اور لوگوں کو اس کا لاب بھی مل سکے جو آتے جاتے اس کی جو ہے دیکھ ریک ہو سکے تو لوگوں کی بھاگے داری پہلے سے نرداری تھا ہے اس سال ہی نے پیچھلے کئی سالوں سے جو ہے لوگوں کی بھاگے داری اس میں رہتی ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہی چاہتا ہے کہ گرین دون ہوگا گرین اترا کھنڈ ہوگا تو اس سے جو ہے ان کے بچوں کو آنے والی پیڑی کو اس کا لاب ملے گا کیونکہ جہاں جو ہے پیڑ کا کنکریٹ میں جو تبدیل ہوتے چلے جارے ہیں پیڑی کو تو لاب ملے گا لیکن پیڑی بھی خود یہ پیڑ پودے لگائے تو خود بھی جاگ رکھ ہوگی سورا بھاٹیا بہت بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے